تو اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ اور آپ کے برڈز بلکل خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ آگے گرمی آنے والی ہیں اور گرمیوں کے سیزن کے اندر جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ہم اپنے برڈز کے بریڈنگ روک لیتے ہیں اس دوران اگر آپ اپنے برڈز کی دیوارمنگ کر لیں گے تو نیکس جب آپ ان سے بریڈ لیں گے تو آپ کے پاس بہت ہی اچھی بریڈ آئے گی دیوارمنگ کرنے سے برڈز کے بریڈ میں جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جس کے باعث وہ جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ ان پر اثر کرتی ہے اور وہ ہیلتی رہتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دیوارمنگ کرنے کا بہت ہی اچھا اور دیسی طریقہ بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا تو چلے بات کر لیتا ہے کہ ہم اپنے برڈز کی دیوارمنگ کیسے کریں گے تو دیوارمنگ کرنے کے لئے دوستو آپ لوگوں نے لسن کا پیسٹ لے دینا ہے فریش پیسٹ بنانے آپ لوگوں نے لسن کا اور اس کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے جب لسن پانی کے اندر مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور یہ پانی آپ لوگوں نے اپنے برڈز کو دو دن لگاتار استعمال کروانا ہے دیوارمنگ کرنے سے آپ لوگوں کے برڈز ہیلتی ہو جائیں گے اور ان کا سائز بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جب یہ آپ لوگ اس کی ڈیوارمنگ کریں تو یہ برڈز بریڈنگ کے پروسیس پڑھنا ہو نہ ہی انہوں نے انڈے دیا ہو نہ ہی ان کے بچے نکلے ہو تو چلیں فرنڈ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی اچھا سا ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ